بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی رئیسی ادارہ برادرم نوری صاحب اور سرور صاحب بہت مبارک برد ہیں آپ کو کہ آپ نے اس کو پلان کیا اور بڑی شائستگی کے ساتھ کامجابی کے ساتھ یہ جو کانفرنٹ سے آگے کی طرف جا رہی ہے میرا جو موضوع ہے وہ تو یہ تھا کہ نات میں نئے موضوعات کی تلاش لیکن یہ چھپ جائے گا کہیں میں اس کو بھیج دوں گا اس میں جو بہت ساری مسئلہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں ٹیکنیکی طور پر ان کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ آدمی جتنی بھی کوشش کرتا ہے انفرادی طور پر وہ اتنی موثر نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو مربوط نہ کیا جائے نات کا سفر بھی گزشتا کئی سالوں سے جاری ہے اور وطن عزیز میں بھی تقریبا 75 سال سے جاری ہے اپنے اپنے طور پر بزمیں بنیں اداریں بنیں اکیڈمیاں بنیں لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی نات کے باب میں لیکن ان کو مربوط کرنے کی ضرور تھی جو کہ بعد میں بعض رسالوں نے جسے کیا اور جسے اس یونیورسٹی نے کیا یہ مربوط کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت بکھرے ہوئے پانی کو آپ دو کنارے دے دیں اور اس کنارے میں وہ دریا کے شکل میں بہتا رہے وہ مصر ہو جائے اور وہ محتبر ہو جائے اور اس کا اعتبار قائم ہو جائے اصل میں جتنا بھی عدب کا کاروبار ہے اسے زندہ رکھا ہے اداروں نے اگر آپ نونمی راشد کو اور مجید امجد کو نصاف سے نکال دیں تو ان کا حال بھی وہ ہوگا جو شیفتہ کا ہوا جو اس کے بعد مطلب ہے کہ اختر شیرانی وغیرہ کا ہوا گلڈیورا نے بڑی خوبصت بات کی تھی کہ جتنا مرضی آپ الزام دے کہ ٹیچر کیا کر رہا ہے لیکن ٹیچر نے ایک روایت کو تو زندہ رکھا ہوا ہے تو ہماری نات جو ہے یہ بھی محتاج تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اداروں میں کوئی کام ہو یہ ادارے دو شکل میں ہمارے سامنے آئے ایک دو رسائل جنہوں نے نات نمبر نکال لے جس میں شام و سہر ہے جس میں نات رنگ کا بہت بڑا ایک اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر نات پہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو تو ہم اس کے اکتیت شماروں سے نظرنداز نہیں کر سکتے اس طرح جو مدد کا سرور صاحب کی جو کوشش ہے اور بے شمار لوگوں کی اکیڈمیوں نے لیکن نصابی طور پہ جو اس کی ضرورت ہے وہ بڑے عرصے سے محسوس ہو رہی تھی جس کے بارے میں خود کینیڈا جا کے انہوں نے تحرل قادی صاحب سے بھی بات کی میرا جس کالیج سے تعلق رہا جس میں میں پرنسیبل تک رہا وہاں تحرل قادی صاحب پڑے تھے اور ان کے بچپن کی بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ ایفے کی موجود ہیں اور ان سے ہم بلا شبہ اور بھی تقاضہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج انہوں نے چھوٹا سا پودا لگایا ہے اس کو بہت بڑا کرنے کے لیے کوشش کرے اور وہ بڑا اسی شکل میں ہے کہ نصابات میں نات کو لائے جائے انیس سو اکانوے میں آج سے تیس سال پہلے میں نے جو انگریزی کے نصابات تھے ان پر ایک تھیسر کروایا کہ انگریزی میں پلانٹس پر کتوں پر جانوروں پر بے شمار نظمیں موجود ہیں لیکن پری سکول گوئر سے پریپ سے لے کے بھی یہ تک جو ہیں حمد اور نات کا ہی نظر نہیں آتی تو انیس سو اکانوے میں اس پہ ایک مقالہ لکھا گیا ہمارے شاگرد سریم جلندران نے ایک مقالہ کیا اور پھر جناب احمد فراز صاحب نے اسے نیچ بک فونڈی جیسے چھپا انیس سو اکانوے میں اب تیس سال ہو گئے لیکن اب بھی ہمارے نصابات کی حالت ہے کہ پہلی دوسری تیسری جماعت ہمارے بچے نصابوں میں نہ آشنا ہیں کسی بھی چیز کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نصاب میں لے جائے ورنہ نات ایک بکھلے ہوئے پانی کی طرح بکھری رہے گی جب اسے مربوط کرنا ہو تو میں یہ تحرل قادی صاحب سے انہیں لکھوں گا بھی اور درخواست بھی کرتا ہوں اس کانوے اس کے ذریعے سے کہ اس سینٹر کو بہت مضبوط کیا جائے اس سینٹر کو مضبوط کرنے کے لیے سال کی بجائے ایک ایک دو دو مہینے کے بعد چھوٹے چھوٹے سیمینارز کروائے جائیں نات پہ مذاکریں ہوں نات پہ مقالمے ہوں اور جو نات سے وابستہ شخصیات یہاں بھی بیٹھی ہیں بہت سے ان کو بلائے جائے اور سوال جواب کی شکل میں اس بات کو محسوس کیا جائے تعلیم کا جو سب سے اچھا نظام ہے وہ سوال کی شکل میں ہوتا ہے ہمارے جو پرانے یونانی فلوسفر تھے وہ بھی ایرینہ میں کھڑے ہوتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے کہ وقت کیا ہے روح کیا ہے پھر وہ ڈائل آگز و اپریٹو کی شکل میں چھپتے تھے آج بھی سب سے بہتر یہ شکل ہے کہ طلبہ کو اسازہ سے ملائے جائے اور سوالات کی شکل میں نات کے نئے نئے پہلو سامنے لائے جائیں یہ آپ ذہن میں رکھیں بلکل اور کسی خوشفے میں مبتلا نہ ہوں کہ جو انیس سو دس کے موضوعات تھے بیس سو دس کے تھے وہ آنے والے سوالوں میں نات کے موضوعات نہیں ہیں نات کا ایک موضوع تو ورٹیکل ہے اور ایک ہوریزنٹل ہے ہوریزنٹل تو یہ ہے کہ آپ سب سے اہم شخصیت تھے اللہ تعالی کی آپ سب سے بڑے پیغمبر تھے تمام اچھائیوں سے وابستہ ہیں ان کی برکات ہمیشہ رہیں گی یہ وہ ایک موضوعات ہے جو تنہ کی حیثیت کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ نات کے چلیں گے لیکن آپ میں کیا اضافہ کر رہی ہیں اگر میں گزشتہ سوان شائروں سے پوچھوں کہ آپ کوئی دو دو شیر دے دے جس میں ہم نے پہلی بار کوئی نئی بات کی ہوگی تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی اب اس وقت جب انفس اور حفاق کے بے شمار دائرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جیمز ویب سے لے کے سولہ عرب سال پرانی زمین جس میں مدینہ بننا تھا جس میں حضور کی پیدائش ہونی تھی وہ دوئے کی شکل میں گیسوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں ان سے دیکھ رہے ہیں تو اب ہماری نات کے تقاضے بلکل مختف ہیں اب نات کے موضوعات بلکل مختف ہیں جب آپ ڈین اے کو دیکھتے ہیں اندر کے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئے جس کائنات میں تمام چیزیں موجود ہیں اس کے ہزاروں آفاق جو ہیں سامنے پھیل گئے ہیں میرے اس پر یہ موضوع ہے جس میں میں لکھ کے لائے تھا کہ اب نات کے موضوع نئے موضوعات کی تلاش کرنی چاہیے لیکن اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ایک سائنس نہ بنے اس کے اندر شریع جمالیات بھی موجود رہے یہ سو سال پرانا کے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو یہ اور بہت سارے شعر جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہیں ہوں گی کیسی ناتیں وہ ناتیں جن کو جنت پر مؤخر کر رہے ہیں نات کا صور یہاں بھی ختم ہونے والے جنت میں بھی ختم ہونے والا نہیں ہے جیسے جیسے آفاق پھیلتے ہیں وقت پھیلتا ہے نات کے بہت سارے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو مربوط کرنے کے لیے نینے موضوعات تلاش کرنے چاہیے ہم نے فیصلہ بات سے اردو نات کا حصیاتی نظام اس پہ ایک تھیسز دیا ہے اچھا اور بیشوان چھوٹے چھوٹے میں نے بڑی لمبی لسپ بنایا ہے اگر کسی کو بھی اس کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہو سکتا ہوں پیچ کر سکتا ہوں ہمارا اور ہمارے دوستوں کا سبی صاحب سرور صاحب کا مقصد یہ ہے کہ نات کے نینے آفاق ہمارے سامنے آئے آپ یقین یعنی کہ ہم نات میں تقرار کر رہے ہیں ہماری نات ریپیٹ ہو رہی ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے کائنا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے اور حضورت کی فیوز و برکات جس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں اگر آپ دیکھنا تو مارٹن لنگز کی اطاف واتس سوفیزم ٹیٹس برکات کی شوان کی ایڈرسیننگ اسلام وہ دیکھیں جو مغرب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کس کس حیثیت میں ہمارے سامنے شامل ہو رہے ہیں ان کے تجربیات کیا ہے ان کا حصیاتی نظام کیا ہے وہ حضور کو کیسے دیکھ رہے ہیں این میری شمر کی کتاب دیکھیں اس کے بعد ایڈریس کی محمد کے نام سے جو ہے مارٹن لنگز کی کتاب بھی موجود ہے ہمیں دوسروں کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھنا ہے ہمیں صیرت کو دو ہزار تیس کی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اب جب بہت سارے علوم بڑھ رہے ہیں ہمیں حقائق کی طرف جانا ہے جب ہم نہیں جا رہے اس میں ہماری کوتاہی بھی ہم کام نہیں کرتے بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو روشنی ہے یہ خود روشن نہیں ہے یہ تاریکی کا سمندر ہے جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو روشن نظر نہیں آتی یہ دو سو میل کے اوپر جا کے ہوا ختم ہوتی ہے تو آپ کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں کی زبان ہی اور ہے وہاں خموشی سے گفتک ہوتی ہے یہ ساری باتیں صوفیہ کرام نے بھی فیل کی ہیں اور ہمارے جو نیوکلری فیزکس کے لوگوں نے بھی فیل کیا ساری پلانٹ صاحب کو دیکھتے ہیں آپ کی باتیں محسوس کرتی ہیں ابھی کولمبیا انیورسٹی میں ایک ریسیچ ہوئی ہے کہ جو ایک سیل ہے اس پہ ٹائم کا اس پہ سویس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب اس کو ٹکڑے کر کے آپ چاہے دس کرول بیل اور دس ہزار سال پیچھے لے جائے وہ یک سا طور پر دونے چیزیں فیل کرتی ہیں یہ وہی باتی کہ جیسے ہمارے رسول تھے وہ ہماری فلا کے حریص تھے ہمارے لئے روتے تھے کہ ہمارے لوگ کیسے ہوں گے ان باتوں کو فیل کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر قاضی صاحب نے کہا ہم سیرت کو پڑھیں ہم قرآن کریم کو پڑھیں اس کی تشریحات کو پڑھیں اس میں نئے نئے موضوع اخت کریں میں بلکہ ایک ہزار کے قریب ایسے مثلہ جات کی بھی ایک طرح نامہ کے نام سے کتاب چھاپ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت مہنتی ہیں نات کے لیکن وہ ایسی زمین لے لیتے ہیں کہ وہ دو چاشروں سے آگے بات نہیں چلتی نات ایک سکل ہے ایک فن ہے اگر فن کے تقاضی آپ پورے نہیں کریں گے تو نات آگے نہیں چلے گی اب ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو حضور کی تمام صفات بہت بہتر طور پر فارسی شاعروں نے لکھ دیئے ہمارے اردو شاعروں نے لکھ دیئے اور ہمارے اکثر شاعر پھر وہ بھی لکھتے رہیں گے لیکن جو جدید ذہن کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور جو فیل کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ اس زمانے میں دیکھیں آنے والے میں دیکھیں کہ ہماری عمومت کو کیا مسائل درپیش ہے ہماری اسلامی قفتیں ملک کس کس قوم سے گزر رہی ہیں وہ حضور کی صیرت کیسے ہماری رہنبائی کر سکتی ہے ہم میں ضرورت ہے اس قسم سیمینات جو اکثر کرواتے رہے ہیں اس سے میں یہ بھی ایک تجوید ہے کہ جیسے یہ کانفرنس بڑی کی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے سپریٹ کانفرنس چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی کر سکتے ہیں میں فیصل آباد کے لیے آپ کو سٹیج اور بیس پچاس سو بندوں کا رہنا آنا سب ہم کر سکتے ہیں اگر آپ مختلف شہروں میں مختلف داروں میں یونیورسٹیو میں کریں گے اسے انٹر لاغ کریں سارا تو پیرشید ہمنات کے میسیج کو بہتر طور پر کریں گے اور باقی جو ہمارے سٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ جب بھی ہم قرار نوری صاحب کو بلاتے ہیں تو یہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور میں بھی شرمندہ ہوتا ہوں ڈگری تو ہم نے دینی ہے بہرحال جو بندہ پیدا ہو گیا اور انسان بن گیا اشدہ المخلوقات بن گیا داخلہ لے لیا وہ ہوگا لیکن میں خلفون اور قسمن کہہ سکتا ہوں کہ ہائی ریجوکیشن کمیشن کی تمام تر کوششوں کے باوجود شاید ہم اسی فیصد بھی مکالیہ ایسے نہیں تیار کر سکے دس مکالے ہمیں ریویجن کے لیے ملے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے اس میں آٹھ بالکل اس قابل نہیں تھے دو اس قابل تھے اور کوشش کی یادی تو وہ ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے اپنے کو دیکھنا چاہیے ہمیں ایک بہت بڑے ذمہ دارانہ فیل میں شامل ہو رہے ہیں ہم ناد کا کام کر رہے ہیں ناد کے کاموں میں بہتر چیز کرنی چاہیے آپ کا یہ مکالہ کہاں کہاں جانا ہے حضور کے سامنے آپ کی کوششیں پیش ہونی ہے تو کہ ہم اس طرح اپنے ادھوری کوششیں پیش کریں گے اس سے سے میں سیمینارز کریں مذاکرے کریں اور یہ چاہے انہیں آن لائن آپ کریں بے شمال لوگ کو شامل کریں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کچھ لوگوں کے لیے نظاروں کو قائم لنے چاہیے تو اس میری تجاویزی ہے کہ اس میں نصابات بنا جائیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھا جائے اگر زبان ہی زندہ نہیں ہوگی تو ہمارا یہ پڑا ہوا لکھا ہوا کام کہاں جائے گا انیس سو پچاس ساٹھ میں جو کلچر تھا ہمارے لوگ اردو سمجھتے تھے اب نہیں سمجھتے ہمارے بچے سیونٹی سکس کو سمجھتے چھتر کو نہیں سمجھتے ہمیں یہ دو سو اکاون نمبر شک جو ہے ان کی جو بھی محتل بھی نہیں ہوئی ہے جس پر عمل درامیز ہوا اس کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے تھی ہمیں کوشش اب بھی کرنی ہے کہ ہماری زبانے زندہ رہے ہمارے بچے سیرت کی کتابیں پڑھیں ہمارے اچھی شائری پڑھیں اور ہم اچھی شائری کریٹ کریں اس سے میں بہت ممنون ہوں آپ نے جو حوصلہ افضائی کی ہے نات کے مسلکہ شائروں کی اصل میں یہ نات کی حوصلہ افضائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور فیصلہ بعد میں جو ہمارے ایک دیار نات ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ اسی حوالے سے بنی ہے جو شاید دنیا میں پہلی بلڈنگ ہے جس کی پہلی ہی ان سے لے کے اس کے آخری کام تک صرف نات ہی کے لیے مخصوص ہے جس میں ہمارے جو عذر گیلانی صاحب شیخ سلسلہ اور اپنے طاعت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری طرف سے اوپر ہے پاکستان کے تمام شائروں کو عدیبوں کو کہ وہ جب چاہیں ہمارے پاس آئے وہاں رہے ہماری لائیوی سے استفادہ کریں میں بارے دگر بہت ہی زیادہ ممنون ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے موقع دیا بہت ساری باتیں کرنے کا اس تلسل میں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ چھپ جائے گی بہت شکریہ آپ کا